السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی مدد سے کٹ کر لینا ہے اس کو باؤل میں آپ نے ڈال لینا ہے اس کے بعد اس میں کون سے انگریڈیون ڈیوز ہوں گے چلی ساوس ڈیوز ہوگا اس میں ساہر ساوس ڈیوز ہوگا اس کے بعد اورگینو پاورڈر تھوڑا سا ڈال لینا ہے آپ نے اس میں اسے بہت سے ٹیسٹ رہے گا فریش لیسل لینا ہے اس کو کرش کر کے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں تین اندرت فریش لیسل لینا ہے اور ان کو اسی طرح کرش کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے وہ کیچپ ڈال لینا ہے چلی کیچپ بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے سپائیسی بروش بنانا ہے تو اس کے بعد تین چمچ آپ نے فریش دہیں کے ڈال لینا ہے اس میں اور سرک میچ ڈال لینا ہے دیا میچ ڈال لینا ہے اس میں نمک ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اگنٹا ریش دینا ہے تو یہ بہت ہی یمی سے ٹینڈر اور سوفٹ سے جوسی چکن بروش تھیار ہوگا آپ اس کو گھر میں ایزیلی تیار کر سکتی ہیں آپ اس کو ریش پی کو ٹرائی کریں گی تو آپ کو بہت ہی مزانے والا ہے اس میں میں نے کچھ ویجریبل کا بھی یوز کیا ہے آلو کی سلائس کٹے ہیں ان کو میں نے پین پہ بٹر لگایا تھا پہلے اور اس میں جو چکن پڑی تھی تیار ہوئی وہ میں نے اس سے ساری اوپر سیٹ کر لیا اور یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا سا بڑاون سا کلر آ رہا ہے اس کی میں ون بائی ون سائٹ چینج کروں گی یہ بھی سے پچیس من میں ریڈی ہوں گے فلیم آپ نے لو رکھنا ہے تو اس کی سائڈیں چینج کر لیتی ہوں میں اور اس میں میں نے ویجریبل کا بھی یوز کیا ہے شیملا میج کا یوز کیا ہے اور آلو کے سلائس بھی بہت ہی یمی سا ٹیسٹ آئے گا اس کا بننے کے بعد یہ میں گھر میں اکثر یہ ریسپی بناتی ہوں اور بہت شوق سے ہم کھاتے ہیں تو اسی طرح آپ نے اس کو تیار کرنا ہے ریسپی کو پورا فالو کریں گے تو آپ یہ بنا پائیں گے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے یہ اس کی لوگ آئی ہے براؤن سی اور یہ کھانے میں بہت ہوتی سوفٹ ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیں تو لازمی اس کو لائک کر دیں اب تک کے لیے مجھے اجازتیں ملیں گے پھر نیو ویڈیو میں اللہ حافظ